ہائے گائز کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گے اور کرونا وائرس سے بچ کے رہیں گے ساف سفائی کا خیال رکھیں گے آئیے آج میں بات کرتا ہوں جیسے آج کل بہت ہی چرچوہ میں ہیں کہ کرونا وائرس کا کوئی جو ویکسین ہے جو علاج ہے جو اس کا دوہ ہونا چاہیے میڈیشینز وہ ابھی تک آویلیبل نہیں ہے اور پورے ورلڈز کے جتنے بھی ڈبلو ایچو ہیں ہمارے پورے ورلڈز کے سائنٹسٹس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی ویکسین گناہ جائے تو ابھی ویکسین تو نہیں بن پا رہا ہے باٹ ابھی چلن میں یعنی کہ ابھی آ رہا ہے ان سارے ڈاکٹرز کے بات آ رہی ہے جو ورڈ آ رہا ہے وہ پلازما تھریپی تو آج جانتے ہیں کہ پلازما تھریپی کے جو مدد سے ہم کرونا جو پوزیٹیب ہیں ان کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور پلازما تھریپی کیسے کارگار ہے تو آئیے اب چلیے ایک بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ پلازما تھریپی کی مدد سے کرونا کا علاج کتنا کارگار ہے کرونا سنکٹ کے بیچ ڈاکٹر کی طرف سے علاج ڈھوڑنے کے لگتار پریاس جاری ہے ڈلی کے کئی اسپتال میں ڈاکٹر پلازما تھریپی سے مریضوں کا علاج کرنے کے پریاس میں ڈاکٹر لگے ہوئے اگر پلازما تھریپی کا کلینیکل ٹریل سفل ہوتا ہے تو کرونا سے ٹھیک ہو چکے مریض کے بلڈ پلازما سے کوویڈ نینٹین روک سے پیڑت انہ مریضوں کا اپچار کیا جا سکے گا بھارتی چکسہ انسندھان پریسد نے بلڈ پلازما تھریپی سے کوویڈ نینٹین سنکرمیت مریضوں کے اپچار کے ٹریل کی انمتی دے دی ہے آئی سی ایم آر نے اس کلینیکل ٹریل میں شامل ہونے کے لیے ویبھین سنستانوں کو آونتریت بھی کیا ہے اس ادھیان کا مقصد یا پتا کرنا ہے کہ پلازما تھریپی کوویڈ نینٹین روک کے علاج میں کتنی اثر دار ہے کرونا نام کی اس مہاماری کے کندر چین میں پلازما تھریپی کی مدد سے علاج میں سکراتمگ نتیجے دیکھے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پلازما تھریپی تقنیق کوویڈ نینٹین سنکرمن کے علاج میں امید کی ایک کرن ہو سکتی ہے کرونا سے ٹھیک ہو چکے ایک ویکتی کے سریر سے نکالے گئے خون سے کرونا پیڑیت چار ان لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے پلازما تھریپی سسٹم اس دھارنا پر کام کرتا ہے کہ جو مریض کسی سنکرمن سے اُبر کر ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے شریر میں وائرس کے سنکرمن کو بے اثر کرنے والی پرتی رودھی انٹی باڈیز ویکسیت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس وائرس سے پلاز نئے مریضوں کے خون میں پورانے ٹھیک ہو چکے مریض کا خون ڈال کر ان انٹی باڈیز کے ذریعے نئے مریض کے شریر میں موجود وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے جب کوئی وائرس کسی ویکتی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے شریر کی روک پرتی رودھک شمتہ سنکرمن سے لڑنے کے لیے انٹی باڈیز کہے جانے والے پروٹین ویکسیت کرتی ہے اگر وائرس سے سنکرمن کسی ویکتی کے بلڈ میں پریابت ماترہ میں انٹی باڈیز ویکسیت ہوتا ہے تو وہ وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے کانولیسنٹ پلازما تھریپی کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ اس طرح کی روک پرتی رودھک شمتہ بلڈ پلازما تھریپی کے ذریعے ایک سوست ویکتی سے بیمار ویکتی کے شریر میں ٹرانسفر کی جا سکتی ہے کانولیسنٹ پلازما کا مطلب کوویڈ نینٹین سنکرمن سے ٹھیک ہو چکے ویکتی سے لیے گے بلڈ کے ایک اویے سے ہے پلازما تھریپی میں بیماری سے ٹھیک ہو چکے لوگوں کے انٹی بوڈیز سے یکت بلڈ کا استعمال بیمار لوگوں کو ٹھیک کرنے میں کیا جاتا ہے تھینکیو فور واشنگ دیس پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ٹوپک کتنا اچھا لگا اور آپ کے لیے یہ کتنا کارگار ثابت ہوتا ہے اور بھی ایسے ایسے اچھے اور نیو ٹوپک یعنی انفورمیٹک ویڈیو چاہیے تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا اور انفورمیٹک ویڈیو چاہیے تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں اور صاف صفائی کا خاص خیال لکھیں خاص ضروری ہونے پہ ہی گھر سے باہر نکلے ورنہ آپ اپنے گھر میں سیف رہیں باہر نہ نکلیں اور جو سینئر سیٹیزن ہیں اور بچے ہیں ان کا خاص خیال لکھیں تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی موسیقی